یہ ہے جی تیڑی بکریاں اور تیڑی بکریوں کا شوق کرو اور آپ گھر میں چھت پہ کہیں پہ بھی پال سکتے ہو ان کے بچے یہ ہوتا ہے مزے کی بات یہ ہے اس میں آپ اس کے بچے آپ گوشت میں بھی استعمال کر سکتے ہو اور دوسری بات آپ اگر ان کے بچے صحیح منہ ان کو تیار کر کے خصیح کر کے دو دانت سیل پر چیز بھی کر سکتے ہو اور جو ان کی رینج ہوتی ہے نا رینج اور رینج بھی سستی ہوتی ہے کیونکہ آپ کہیں پہ بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہو اسی ٹائم بک بھی جاتی ہیں اور یہ فید مند بھی بہت زیادہ رہتی ہیں بکریوں کیونکہ گوشت دیکھیں نا اس کا وزن کتنا ہوگا یہ پندرہ پندرہ ہزار والی ٹیڈی ہیں اس میں چالیس دانہ ہے ٹوٹل یہ چالیس ہی ہیں ٹوٹل اور کچھ دوسری قسم کی بھی ہیں اس کا وزن دیکھیں نا تقریبا تقریبا پچیس کلو اس کے اندر گوشت نکل آئے گا اسی بکری کے اندر اور کسی کے اندر بیس کلو کسی کے اندر پندرہ کلو کسی کے اندر اوپر نیچے ہے نا جو بھی کلیر بات ہے بندہ وہی بتائے اور اب یہ دیکھیں یہ گوشت کے حساب سے بھی اس کی قیمت آپ دیکھیں اور ٹیڈی اچھے والی ٹیڈی ہیں ساری بڑے سائز میں اور خوبصورت قسم کی اور کھڑے کانوں میں یہ آپ دیکھیں ساری ان کے کان دیکھیں نا بلکل وی ای پی قسم کے کان ہے اور جو پہلے والی تیس لگائی ہے نا وہ کراچی سے الیاز بھینے لیئے ہیں اس کی ویڈیو علاق ہے وہ یوٹیوب پہ لگاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا اور ماشاءاللہ سے یہ والی پوری لوٹ کھڑی ہوئے چالیس بکریاں اور اس میں تقریبا پچیس ہیں میرے خیال سے سونے والی ہیں اور باقی لگی ہوئی ہیں ساری اور انہوں نے جو ہے نا کراچی دوسرا بریڈر دیا تھا یہ نہیں دیا کیونکہ یہ اس کی نسل ہے نا ایکسچینج ہے بڑی مشکل سے یہ نسل ملتی ہیں ٹیڈی اور جو بکرے ہیں نا ساری کراس بھی ہو چکی ہیں اور جو بچے آئیں گے ان کے بالکل زبردست قسم کے آئیں گے اور بریڈر دیکھیں نا کتنا خوبصورت بکری بھی اور کلر وائز آپ دیکھیں نا ان کے جرسی کلر میں آتے ہیں بلیک اور جیسے لال کلر میں آتے ہیں نا اور خوبصورت کوالٹی کے نا نا اور بکریاں آپ دیکھیں نا اس میں چینی کلر ہے جیسے یہ ابلہ کلر میں آ رہی ہے اتنی زبردست قسم کے اور یہ کالی بربری میں آ رہی ہے جیسے وہ بچے دیکھیں ہرن کی کراس میں آتی ہیں ماشاءاللہ سے بکریہ اور وہ دیکھیں نا بلیک بربری جیسے ہرن کی کراس ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی دوشت کے لیے جیسے بندہ جانور سیل پر چیز کرتا ہے نا کروبار کرنا چاہ رہے کروباری حساب سے آپ یہ بھی رکھ سکتے ہو اس میں دوسری راجن پوری ابلک پٹھے ہوتی ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو زیادہ فیدہ مند یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہے اور ان کے بچے آپ جیسے بھی سیل کرنا چاہتے ہو ویسے ہی سیل ہوں گے اور فیدہ مند بھی آپ کو بہت ہی زیادہ رہیں گے کیونکہ اچھا سب ریڈر لے کے چھت پہ یا اپنا گوٹ فارم بنائے اب یہ چیز غور کریں آپ جتنا زیادہ بکریاں رکھو گے نا آپ کو اتنا زیادہ منافع ہے گا آپ اس کا بچہ چھ مینے کا آپ بھیج دیں پندرہ بیس ہزار کا آرام سے بھگ جاتا ہے اور جتنا آپ گوٹ فارمنگ اچھی کریں گے اور آپ کو اتنا زیادہ فیدہ ملے گا کیونکہ آپ کوئی کروبار اور بزنس نہ کریں آپ صریف بکریاں پالیں اور اگر آپ کے رکبہ ہے زمین ہے ادھر بھی پال سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے چھت کے اوپر بھی پال سکتے ہیں گھر کے اندر بھی پال سکتے ہیں آپ جہاں بھی فارم بنائیں سمپل سا حساب ہے فارم انٹرنیشنل فارم تو نہیں بنانے چار دیواری یا جیسے ایک سردی کے خیال رکھنا ہے اندر رکھنی ہے بھگریاں گرمیوں میں جیسے چھپر درخت ہو تو اس کے نیچے وڑا نمہ بنا دیں جیسے وہ بنا ہوا ہے بانسوں کا ٹائپ یہ ٹائپ یا چو دیواری دے دیں چھوٹی چھوٹی سی اور اس کے اندر رکھیں سردی کے خاص خیال رکھنا ہے بس اندری اندر رکھنا ہے بڑا اور چھوٹا صرف اس کو ٹائم کے اوپر اندر رکھنا ہے اور بعض اوقات ایسے بھی دوست ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے انڈیا میں بناتے ہیں اوپر ایک جگہ ہو لکڑی ہو لکڑی کے نیچے یا فراش ہو نہیں سمپل سا محول ہونا چاہیے اس میں ریت مٹی وغیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہو یا سادھی مٹی کے اوپر ہی ہو سلیں لگاؤ گا سل کے اوپر اس کے خور بڑے ہوتے ہیں پھر یہ لگانے لگتے ہیں کوئی بھی بکری ہے کوئی بھی جانور ہے یہ صرف مٹی مانگتے ہیں یا ریت ہو نیچے ریت کے اوپر گرمیوں میں پانی لگاؤ تھنڈی جگہ پہ آپنا آرام سے بیڑھتی بھی ہیں کھیلتی بھی ہیں بکری ہے اور سردیوں میں آپ نے خاص کیا رکھنا اس میں کیا کرنا ہے کوئی بھی جانور ہو تقریباً مغرب کے ٹائم اندر ہی کار دینا ہے جانور باقی جس ٹرم دھوپ نکلے اس ٹرم آپ جانور جو ہے نا سکتے ہو اور باقی یہ نہیں ہے آپ جتنا برہ باری بھی اور یہ ادھر بھی آپ رکھ سکتے ہو جانور کیونکہ رات کے ٹائم اندر اگر زیادہ بارش وگر آر یہ پھر جانور کوئی بھی ہو جتنے بھی اس کو اندر رکھنا ہے آپ نے سائٹنگ ہونی چاہیے صرف کمروں کی اور وہ آپ نے کرنی ہے کمروں کی سائٹنگ کیونکہ یہاں پہ آپ جانور رکھو وہ جگہ سیف ہونی چاہیے کیونکہ چو چدھار لپائی وغیرہ یا پکا مکان ہو جیسے ہو سب سترائی ہونی چاہیے نیچے باس باقی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں گھر میں رکھیں چھت پہ رکھیں اور یا الگ آپ گھوٹ فارم بنائیں جہاں آپ کی دل کریں وہ آپ کر سکتے ہو اور زیادہ فیدہ مند بھی وہ آپ کے لئے رہے گا اور انشاءاللہ سے ہمارے چینل کے ہوئے آپ سبسکرائب کریں لائک کریں یقین من ہو بہت سارے لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں جو گھوٹ فارم بنا رہے ہیں اور جتنا یہ فیدہ مند کام ہے دوسرا یہ راجنپوری ابلک بیتل ٹیٹی ہر نسل کے جانور بھی ہمارے پاس ٹائم پی اوپر مجود ہوتا ہے اور جس ٹائم بھی آئے ہیں اور جانور کی گارنٹی صاف سترہ اور مہنگے کی بھی ہماری گارنٹی آپ کہیں پہ بھی آپ ریٹ چیک کریں اپنے علاقوں کے منڈیوں کا کہیں کا بھی اور جو ہمارا ریٹ ہوتا ہے بلکل ہی مناسب اور سستہ اور چیز بھی خالص اور گارنٹی کی دیتے ہیں آپ ایک مثال جانور خرید لیا اگر پسند نہیں آیا آپ ایکسینج کرو آپ کی مرضی واپس کرو آپ کی مرضی اسی ٹائم موقع کے اوپر آپ چیک کریں ہر چیز اور ہر چیز چیک کر کے دیں گے اور انشاءاللہ سے اگر کسی بھی بھائی کو چاہیے آپ گوڑ فارم بنائے ٹیڑی بکری ہیں صرف زیادہ تداد میں سابر گوڑ فارم میں آپ کو ملیں گی اور یہ بڑی مشکل سے نسل ملتے ہیں آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں بہت کم تداد میں ہوں گی ٹیڑی جو زیادہ سے زیادہ تداد میں نا الحمدللہ ہمارے اس ایریے میں ہیں ڈیرہ غازی خان میں اور پائی جاتی ہیں اور ملتی بھی بہت سستی رینج میں اور ڈی جی خان آپ پہنچ دیں ہم سے رابطہ کریں اور جتنی تداد میں آپ کو ٹیڑی بکرییں چاہیے راجن پوری اور ابلک آپ کو یہ بات کلیر بتا رہا ہوں جس نسل کا بھی جانور چاہیے آپ آگے سارے جانور دکھائیں گے تسلی سے دیکھیں دیکھ کے جیسے آپ بہتر سمجھیں ٹیڑی رکھیں راجن پوری ابلک بیتل ساری نسلیں دکھائیں گے جو آپ کو شوق وہ چیز آپ خریدے اور گاڑی کی بھی سہولت ہے ہر چیز کی سہولت ہے موقع کو اوپر انشاءاللہ سے ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب لائک کریں اور یہ دیکھیں اور کتنے پاکستان سے لوگ آتے ہیں پورا پاکستان سے الحمدللہ نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں صرف کیا ہے ویڈیو دیکھ کے شوق کر کے صرف اعتبار کے اوپر کام چل رہا ہے سارا اور انشاءاللہ اگر کسی بھئی کو چاہیے آپ بھی ہیں اور دوستوں کو بھی دکھائیں اور جتنی تداد میں آپ کو جانور چاہیے سستے اور خوبصورت صابر گوڑ فارم ڈیرا غازی کان اچھی چیز ہے انشاءاللہ سے آپ کو مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پوری لوٹیں ہوتی ہیں اور صحت ماندے ساری زبردست قسم کی آپ دیکھیں گوشت کے پیسے بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ کا فیدہ ہے آپ کاروبار بزنس کرو کیونکہ ہمارے یہاں جانور زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے سستے ملتے ہیں آپ یہ نہ سوچو جانور ادھر کیوں سستے ہوتے ہیں ادھر جانور کی تداد الحمدللہ اتنی ہے اتنی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جیسے آپ اپنا کاروبار بزنس کرو آپ اتنا بھی آپ کی نسل فارم میں بڑھے گی اب جتنا آپ نے کام کو بڑھانا چاہو ادھر بڑھے گا ماشاءاللہ بریڈنگ کرو زیادہ تر آپ نر نہ خریدیں زیادہ تر اور بریڈنگ کرویں جتنا ہو سکے ٹیڈی راجنپوری ابلگ بیتل اس میں آپ کو بہت زیادہ فیدہ ملے گا